بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینر سائنٹسٹ اگرانومی ایوب رسٹ فیصلہ باد آج کی ویڈیو میں یہ ارد کرنا چاہتا ہوں کہ مٹر کب کائشت کیے جائیں کیونکہ دیکھیں مٹروں کا وقت کائشت بھی آنا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے پنجاب کے مٹر تو مارچ میں جب ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد جون سے لے کر اگست ستمبر اور اکتوبر تک جو ہے نا یہ کے پی کے سیاتے ہیں حویلیاں مانسیرہ بالاکور کاغان اور کلاس سے جو ہے نا یہ مٹر کی تھوڑی بہت سپلائی جاری رہتی ہے جس کا ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے وہ تو تین سو روپے چار سو روپے کلو تاک بھی بکھتے ہیں اس میں تو پنجاب کی جو کائشت کارہ ہیں اس میں تو بڑی مشکل تھا یہ اس کا سونسکیسر کا ایریا ہے وہ تھوڑا سا کانٹی بوٹ کر سکتے ہیں دروائی وہاں بھی مٹر جو ہے نا یہ اتنے اگیتے نہیں آ سکتے ستمبر اکتوبر میں جو ہے نا حریپ اور ہزارہ سوابی سے محدود بمانے پر آتا ہے جس کا اس کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے نومبر کے آخر اور دسمبر کے دوران خاص طور پر دسمبر میں جو نا یہ یہ پنجاب کا مٹر شروع ہوتا ہے یہ سیالکور نارنگ منڈی نارو وال کاموں کی ایریا سے یہ میٹیور اور لینہ پاک جو ہے نا یہ آتے ہیں اس وقت تو دسمبر جنوری آپ کو پتا ہے جیسے جیسے جنوب کی طرف آتے جاتے ہیں یہ گجرہ والا حفظہ بات اور شیخ پورا سے آتے ہیں جبکہ جنوری فروری میں جو ہے نا وہ چنے اوٹ اور اوکاڑا سے مٹر آنا شروع ہو جاتا ہے یہ ہے مٹر کی اصل کا نہیں تو فروری مارچ میں جو ہے نا وہ اصل میں جنوبی پنجاب کا بھی آنا شروع ہو جاتا ہے مدفرگر ملتان ٹوبا ٹیک سو سائی والو کا بھی مٹر جو ہے نا کافی لگتا ہے لیکن وہ فروری میں یعنی پور پیک سیزن پہ جا کے وہ آتا ہے اس کا ریٹ جو ہے نا پنجاب کا کافی کار جو اگیتہ لگا جاتا ہے وہ دسمبر کے دوران جو مارکیٹ میں آتا ہے نا کیونکہ دسمبر میں کے پی کے کا ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ادھر پنجاب کا شروع نہیں ہوتا تو اس وقت بھی کچھ ریٹ مل جاتا ہے لیکن اگیتہ لگانے سے جو ہے نا یہ بڑا نقصان بہت ہوتا ہے مٹر جو ہے نا یہ فٹ راٹ کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اب موسمی حالات یاد رکھیں بہت زیادہ بدل چکے ہیں اب پہلے والی بات نہیں ہے کہ ستمبر میں آپ لگا لیں کسی طریقے سے تو وہ تو دسمبر کے شروع میں آ جائے گا نومبر کے آخر میں بھی مارکیٹ میں آ سکتا ہے لیکن لگایا نہیں جا سکتا اس سلسلے میں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بدلتے موسمی حالات کے تناظر میں شمالی پنجاب میں سیالکون ڈارنگ منڈی اور ناروال کاموں کی ایریا جو ہے نا ستمبر کے آخری ہفتہ میں ٹرائی کر سکتے ہیں ورنہ اکتوبر کا پہلا ہفتہ ہے ان کی صرف ان لوگوں کے لئے ہے جبکہ وستی پنجاب جو نا فیصلہ بچ نیوٹ پنڈی بٹیاں ٹوبا اور جھنگ اس ایریا کے لیے اکتوبر کی بیش تاریخ کے بعد مٹر رکاست کریں گے تو بہتر رہ جائیں گے ورنہ فوٹر آٹ کی مماری جو جنہیں گل جاتی ہیں اور پانچ چار دانے لگے ہوتے ہیں بہت وہ ساتھی بیل کے ساتھ وہ بھی خوشک ہو جاتے ہیں بڑی کانی بڑی خراب ہو جاتی ہے خرچہ ہو جاتا ہے بیج بھی کافی مہنگا ہے تو یہ وستی پنجاب میں جو نا اکتوبر کے آخر میں لگانا جو نا وہ زیادہ بہتر ہے پچھلے سال موسم بار وقت بہتر ہو گا تھا پچھلے سال جو نا وہ دس اکتوبر بھی ٹھیک تھا تو لیکن اس سال پھر گرمی کا دورانیاں جا رہا ہے جنوبی پنجاب میں خاص طور پر میں نا کہتا ہوں کہ مظفر کا ڑکاڑا اور صاحب وال کے جو نا علاقے خاص طور پر دریائی علاقوں کی تھنڈی زمینوں میں یہ آپ نومبر کے شروع میں لگائیں نومبر کے دوران نہیں لگائیں تو وہی سب سے بہتر ہے تو باقی قسم کے لحاظ سے یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو نا ارلی مٹیور جو نا اکتوبر کے دوران یہی سب سے بہتر رہتا ہے کلائی میکس جو نا یہ پنجاب میں درمیانی خاص طور پر یہ اکتوبر نومبر میں لگانے کی سفارش کی جاتی ہے جبکہ گرین کراس اور کلاسک یا ایڈوینٹا جیسے کہتے ہیں اور ایڈوینٹا سیلیکشن اور آئی سی آئی کی اقسام یہ ساری کی ساری اقسام نومبر کے پہلے دو افتوں کے دوران لگائی جائیں تو اس سے بہتر پیداوار آتی ہے تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ غلطی میں نہ رہا نا جلدی لگانے کی کوشش نہیں کرنی ایک جب آپ سمجھیں میں سرکندے کے گوب جو پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ مٹر کا سوینگ ٹائم ہے جس علاقے میں وہ ذرا پہلے نکلنا شروع ہو جائیں وہاں سے دیکھیں سڑکوں کے گردو نوا میں سرکندہ لگا ہوا ہے جب اس کے پھول گوب کی حالت میں آ جائیں تو آپ مٹر لگانے کی کوشش کریں اس وقت مٹر لگانے چاہیے